بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم اپنے سبق کا آواز اللہ کے پاک نام سے کرتے ہیں اور آج ہم فیسٹیولز پہ بات کریں گے فیسٹیولز کا مطلب ہوتا ہے تہوار اور ہم مسلمان ہیں تو ہمارے تہوار کون سے ہیں آج ہم دیکھیں گے The moon is bright, چاند چمکدار ہے Oh what a night, کیا رات ہے The sky is clear, آسمان صاف ہے Eid is here, Eid is here Eid آئی, Eid آئی تو آج ہم ایدین کے بارے میں بات کریں گے Moon کو چاند کہتے ہیں Bright is چمکدار, night, rat, sky, آسمان اور clear تو مسلمانوں کے لئے دو ایدیں ہیں اید الفطر جو رمضان کے بعد منائی جاتی ہے اور اید الازحا جو دس دل حج کو منائی جاتی ہے کچھ لوگ اس دن حج کرنے مکہ جاتے ہیں اور وہاں پہ حضرت ابراہیم کی یاد میں قربانی کرتے ہیں تو آپ کو پتا ہے کہ جو اسلامی کے لنڈر ہے ان کو ہجری کے لنڈر بھی کہتے ہیں اور اس میں محرم، سفر، ربیو الاول، ربیو ثانی، جمادیو الاول، جمادیو ثانی، رجب، شابان، رمضان، شوال، ذل قد اور ذل حج بارہ مہینے ہوتے ہیں شوال کی پہلی تاریخ کو جو ہے وہ اید الفطر منائی جاتی ہے اور ذل حج کی نو تاریخ کو حج بڑھا جاتا ہے اور دس کو قربانی کی اید منائی جاتی ہے تو جب رمضان کریم ختم ہو جاتا ہے تو پہلی شوال کو اید منائی جاتی ہے وہی واش ہم اپنے آپ کو صاف کرتے ہیں واش کرنے سے مطلب ہے حسن لینا بھی سنت ہے اید والے دن وضو کرنا مون دھونا آپ کو صاف رکھنا وہی پرے ہم عبادت کرتے ہیں عام طور پر تو عبادت مسجد کرتے ہیں یا گھر جاتے ہیں لیکن اید کی نماز وہ کھلے بڑے پاک میں اور بڑی جگہوں پہ اید کا اشتماعہ منعقد کیا جاتا ہے تو گو ٹو دا مسجد بڑی مسجد ہو تو اس میں بھی نماز پڑی جا سکتی ہے ارلی اندہ ڈے صبح صویرے مسجد کی نماز جو ہے اس کی علیدہ سے جماعت ہوتی ہے فجر کی نماز کے بعد ہم راستے میں لوگوں کو سلام کرتے ہیں سنت یہ ہے کہ جاتے ہوئے ایک راستے سے جاؤ واپس آتے ہوئے ایدگاہ سے دوسرے ہستے پہ آؤ تاکہ اید والے دن زیادہ سے زیادہ لوگوں کو سلام کر سکو سویٹس ٹو شیئر میٹھا کھانے کے لئے تو جو چھوٹی اید ہوتی ہے اس کو میٹھی اید بھی کہتے ہیں اس میں ٹریڈیشنلی روایتی طور پر میٹھی سوئیاں بنائی جاتی ہیں لیکن آپ کوئی بھی میٹھا کھا سکتے ہیں نیو کلوز نیو کلوز ٹو ویئر نیک کپڑے پہنے کے لئے ہوتے ہیں with love and care محبت اور خیال کے ساتھ بڑے سب نیک کپڑے بناتے ہیں اور بڑی محبت سے پہنتے ہیں meet your family یہ ایک ایسا موقع ہوتا ہے کہ سب لوگ اپنی فیملی سے ملنا پسند کرتے ہیں دور دور سے چھوٹیاں لے کے اپنی فیملی کے ساتھ اید منانے کے لئے آتے ہیں family مطلب خاندان meet ملاقات کرنا give and take ایدی اور اس میں پیسوں کی صورت میں بچوں کو ایدی دی جاتی ہے بڑے بھی ایدی دیتے اور لیتے ہیں لیکن عام طور پر بچوں کو تو ضروری ایدی دی جاتی ہے but don't forget مت بھولنا to feed نیڈی ضرورت مندوں کو کھلانا اور ہم یہ عام ایک scene دیکھتے ہیں کہ جو ضرورت مند ہوتے ہیں ان کو راشن کپڑے اور کھانے پینے کی چیزیں اید والے دن distribute کی جاتی ہیں people are happy لوگ خوش ہیں ہر جگہ everywhere اید is here اید جب آتی ہے تو ہر کو ہی خوش ہوتا ہے اور لوگ آپس میں ملتے ہیں اور اید celebrate کرتے ہیں اید الفطر کی سنتیں اور احکام جو ہیں نماز فطر سے پہلے صدقہ فطر ادا کرنا غسل کرنا اچھا لباس پہننا خوشبو لگانا نماز سے پہلے تاکھ جوریں کھانا نماز اید الفطر کے لیے ایدگا جانا ایدگا پیدل جانا اپنے عزیز و کارک کے ساتھ ایدگا جانا ایک راستے سے جانا اور دوسرے راستے سے واپس آنا گھر سے ایدگا جانے تک تکبیرات کہنا تکبیرات کیا ہے اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر یعنی اللہ کی باقی اور بڑائی بیان کرنا دوسری اید جو ہے وہ کچھ لوگ ہاج کرنے چلے جاتے ہیں جو ہاج نہیں جاتے وہ جانوروں کی قربانی اللہ کی راہ میں قربانی کی اید کی جاتی ہے ہرگز اللہ تعالیٰ کو ان کی قربانیوں کا گوشت نہیں پہنچتا بلکہ ان کا تقویٰ پہنچتا ہے اید الازہا کے عداب بھی اید الفطری کی طرح کے ہیں یعنی صبح صویرے اٹھنا مسواب کرنا غسل کرنا عرائش کرنا امدہ کپڑے پینا لیکن اس میں اید پڑنے بھی جاتے ہیں لیکن وہاں میٹھا کھا کے اید جاتے ہیں یہاں پہ اید کی نماز پڑھ کے اور پھر قربانی کر کے پھر کچھ کھاتے ہیں اور اللہ کی راہ میں جانور قربان کیے جاتے ہیں تو اید الازہا ہمیں اللہ کی راہ میں سب کچھ قربان کرنے کا درس دیتی ہے اللہ ہم سب کو اس پر عمل کرنے کی توفیق دے اب ہم دیکھ لیتے ہیں کہ اسلام ہمیں تہوار منانے کی کچھ اصول دیتا ہے کہ شرق فہاشی اور گناہ کے کام نہ ہو کوئی بھی ہم سیلیبریشن کریں تو دیکھ لیں کہ اس میں شرق اور فہاشی تو نہیں ہے کسی بھی انسان کی دل ازاری نہ ہو کوئی بھی تہوار ایسا نہ ہو جو کسی کے مذہبی جذبات کو ٹھیس پہنچائے اس میں بہت زیادہ اسراف نہ ہو تہوار میں اور کوئی بھی سرکاری یا جو ذاتی املاک ہے ان کی طور پھوڑ نہیں ہونی چاہیے اور کاروباری اور تعلیمی زندگی جو ہے وہ مفلوج نہیں ہونی چاہیے تو یہ چار پانچ اصول ہیں اس سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ہمارے تہوار جیسے پتانگڑانا جو ہے وہ ضرور پتانگڑائیں کوئی اس میں مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کے لیے یہ بات خیال رکھیں کہ کھلی جگہ پہ ہو تاروں کے قریب نہ ہو چھتوں پہ نہ ہو میٹل کی تار نہ استعمال کی گئی ہو تاکہ کسی کے گلے پہ نہ فر جائے کوئی چھت سے نہ گر جائے تو ہمیں کوش اپنی سیفٹی کا بھی خیال رکھنا ہے اور اپنے لوگوں کا بھی پاکستان ہوم سکول چینل کی طرف سے یہ ویڈیو آپ کی خدمت کوش افتیار نہیں ہے پاکستان أبد゙د کوش اپنی من پاکستان